موسیقی موسیقی Welcome back to Pakistan آج رات بریک میں جانے پہلے نصیر بھٹا صاحب یہ کہہ رہے تھے اور چودری نساز صاحب نے بھی کہا کہ ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کسی جماعت کا قبضہ ہو چکا ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر آریف الوی صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے لیکن ایک کلپ بھی ہم اپنے ناظرین کو اپنے مہمانوں کو دکھاتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے جو 30 اکتوبر کا فیمس لاہور کا جلسہ تھا اس سے پہلے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا تھا امران خان صاحب نے آپ کو دکھاتے ہیں آپ ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو اچھے اچھے نام نظر آئیں گے دیکھیں کہتے ہیں نا بڑے نام لے کے آؤ بڑے نام جب آپ لے کے آتے ہیں تو اتنے کانٹروورشن ہیں بڑے نام پاکستان میں ایک طرف کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس بڑے نام نہیں ہے جب بڑا نام لے کے آئیں گے تو سب سے زیادہ ہمارے لوگ شور مچا دیں گے کہ انہوں نے تو یہ گناہ دیں گے کہ انہوں نے یہ یہ کیا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب تحریک انصاف کے سپورٹرز ہم سے یہ کوئیشن کرتے ہیں کہ پہلے آپ خود کہتے تھے کہ بڑے نام نہیں ہے اور جب بڑے نام آگئے تو ہم پہ تنقید کرتے ہیں خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر بڑے نام آئیں گے تو وہ کانٹروورشل ہیں اور تنقید ہوگی پاکستان تحریک انصاف پر ایک بڑی تنقید جس سے ذکر میں نے پہلے بھی کیا کہ فیوڈلز ہمارے ہاں ٹیکس نہیں دیتے زمیندار کلچر جو ہے وہ میڈل کلاس کو خواہ جاتا ہے اور لوگوں کو آگر نہیں بندے دیتا یہ وہی باتیں ہیں جو تحریک انصاف نے ہم سے کہی تھی اب ایک یوٹرن لیا ہے یا سٹانس سینج کیا ہے تو یہ سوال بنتا ہے اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آئندہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ جوائن کر رہے ہیں یہ کنٹرول کریں گے عمران خان کو یا عمران خان ہی ان کا کنٹرول رکھیں گے اپنے پاس میں آپ کے سامنے ایک دو بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ معاملہ چلتا ہے پروگرام سے اچھا پروگرام کیسا ہو اس کے مطالق میں آپ کو تاریخیات دلاتا ہوں کہ انیس سو ستر میں جب بھٹو صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو وہ الیکشن ایسا تھا جس کے اندر اگر ستر یا بہتر بھٹو صاحب کی سیٹیں تھی تو اس میں سے چھالیس وہ لوگ تھے جو پچھلی حکومتوں کے اندر رہے تھے جو کنونشن مسلم لیگ کے لوگ تھے جنہوں نے حکومت کا حصہ رہے تھے فیوڈل تھے مگر بھٹو صاحب کا جو سوشلزم کا پروگرام تھا اور نیشنلائزیشن کا پروگرام تھا وہ اس کے باوجود ہوا تو اصل میں معاملہ لیڈرشپ کا اور پروگرام کا ہوتا ہے اچھا نئے اور پرانے کے اعتبار سے آپ کہیں جی پرانے لوگوں سے کوئی تبدیلی نہیں آسکتی میں کہتا ہوں کہ یہ جو تمیز ہے نا یہ کرپٹ اور نون کرپٹ میں رہے تو زیادہ اچھا ہے پرانے لوگوں کے اندر دیکھئے کتنے فخر سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جناب عزر خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو فل سپورٹ کا اعلان کیا اچھا یہ شاید ان کا ایک پاپولر بیس نہ ہو مگر قدر کے اعتبار سے قوم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو پرانے آدمی ہے مگر میں بڑا خوش ہوں کہ ان کی سپورٹ کا اعلان ہوا تو لہذا اصل معاملہ تو پروگرام چلے گا جہاں آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ قبضہ کریں گے یا نہیں کریں گے تو میں ان کی چوزی نصار صاحب کی حمدلدی کا مشکور ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پیور جماعت رہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے ساتھ ہمارے لئے ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ ایک پیور جماعت رہیں گے اور ساتھ ساتھ ملک اندر تبدیل آئیں گے مگر قیادت ایک دیانتدار قیادت بے انتہا ضروری ہے پاکستان کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے ایک خوددار قیادت کہیں ضروری ہے آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے میں آپ کو سوال یاد در آ رہا ہوں جو آپ نے میرے اوپر کرٹسزم کیا میں یہاں بیٹھے ہی اس وجہ سے ہوں کہ آپ کی تنقید کا جواب دوں آپ نے کہا شاہ محمود قریشی صاحب اور خرشید قصوری صاحب جو جو اس جنگ کی سپورٹ کے اندر مشرف صاحب کے ساتھ سپورٹ بھی کیا تھا اور شاہ محمود صاحب نے بھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ جس پارٹی کے ساتھ رہے اس پارٹی کے پروگرام سے اتفاق کرتے تھے انہوں نے اس کی وفاداری کی اب جب یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ وہ زمانہ ہے جب امریکہ بہدر کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جنگ غلط ہے سارے پاکستان کے لوگوں کو جو ہمارا الیٹ تھا جو ہماری کلاس تھی جو شہروں کے اندر بستی جو کہتی تھی کہ نہیں یہ جنگ کرو ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ امران خان اور پاکستان تحریک انصاف کیا کہتے تھے تو اگر یہ لوگ اس فلسفے پر کنورٹ ہوئے ہیں تو جنونی کنورٹ ہوئے ہیں جب یہ ان کے ساتھ تھے تو ان کی سوچ بھی ہوئی تھی تو اس میں سوچ غلط ضرور تھی مگر یہ بدیانت لوگ نہیں ہیں اور لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل معاملہ پروگرام کا ہے اصل معاملہ جو آج آپ نے پسور میں دیکھا آپ تیس اکتوبر کے بعد میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پسور کے اندر آپ نے دیکھ لیا میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ کرسیاں لے گئے تو لے جائیں جن لوگ کو غریب اور ننگا چھوڑا ہوا ہے وہ اگر چار کرسیاں ہماری اٹھا کر لے جائیں گے تو لے جائیں اس میں کیا ہے جو لوگ پیسہ لے کر باہر گئے ہیں ان کی فکر کریں یہ چار کرسیاں اور دس کرسیاں اور دیڑھ ہزار کرسیاں میرے لوگ پریشان ہیں اگر وہ کرسیاں گھر میں لے جا سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جتنا افورڈ کر سکتی ہے وہ ضرور کرے گی یہ آپ کی بات جو ہے بٹا صاحب کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے نظمی بھی آپ کے اس جلسے میں لیکن یہ جو فلسفہ پروگرام کیا بات کریں تحریک انصاف کا تو یہ سٹانس ایک عرصے سے ہے نا مور دین اڈیکیڈ دوزار چار میں ہم نے دیکھا لغاری صاحب ترین صاحب یہ دوسری پارٹیز جوائن کر رہے تھے کسوری صاحب کئی اور بیٹھے تھے تو اس وقت آپ کا فلسفہ نہیں نظر آ رہا تھا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید واقعی ان کو کوئی اور جماعت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہو اسی لئے آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ان کو لہذا ویلکم ہم نے ایکسیپٹ کر لیا بہت اچھے بھئی لیکن پھر یہ پروگرام کو تو فالو نہیں کر رہے اندر اگر آدمی کو احساس ہو جائے دیانتداری کے اعتبار سے احساس ہو جائے کہ غلطی ہے وہ کنورٹ کرے اپنے آپ کو کیوں نہیں بھئی ملک کا کام آسانی سے نہیں چلے گا یہ اٹھارہ کروڑ کا ملک ہے اٹھارہ کروڑ کے ملک کے اندر ہمیں وہ ریفارم فیوڈل بھی چاہیے ہمیں جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگ چاہیے جو ریفارم ڈیگری کلچر کرتے ہیں ہمیں یہ سارے لوگ چاہیے جن جن کا تجربہ ہے جن کا ایکسپیرنس ہے اور ہماری دیانتدار جو ورکر کلاس ہے اور جو قیادت ہے اس کے ساتھ مل کر یہ بڑا آہنی ہاتھ بنے گا جو ایسے ہی آہنی ہاتھ پاکستان کو تبدیل کرے گا ٹھیک کامل علی آگا صاحب سے ہم نے سوال کرنا تھا لیکن شاید ان سے ہمارا رابطہ تھوڑی دیکھ لئے منکتہ ہو گیا ہے بٹا صاحب لاس کومنٹ میں آپ سے بھی لینا چاہوں گا فرق ہے پروگرام کا فرق ہے فلسفے کا یہ کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف جو پروگرام پیش کرتا ہے وہ عوام کی مشکلات دور کرنے میں ان کی مدد کرے گا اور ہماری جو موجودہ لیڈرشپ پہ چاہے وہ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو وہ اس وقت ان کو وہ پروائیڈ نہیں کر رہی وہ پروگرام دیکھیں پروگرام کے حوالے سے تو ابھی ان کا ہمارے سامنے تو ابھی کوئی پروگرام نہیں آیا بلکہ عوام کے سامنے بھی ابھی ان کا کوئی پروگرام نہیں آیا عوام ویسے ہی ہی آتے ہیں عوام تو پروگرام نہیں دیکھ کر رہے ہیں ابھی کل میری ان کے کسی عددار سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے جلسے میں یہ اپنے پروگرام کو اناؤنس کرنا چاہتے ہیں جب کراچی کے جلسے میں یہ ان کا پروگرام اناؤنس ہوگا اس کے اوپر بھی ہم کومنٹ کریں گے لیکن ایک جو سوالیہ نشان بن رہے ہیں ان کی پوری اس ایفرٹ کے اوپر میں ان کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلا جو سوالیہ نشان ان کے اوپر بنے وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم سٹیٹس کو کو توڑیں گے اور سٹیٹس کو کی سیاست ہم نہیں کرنے دیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کا آج اس جماعت کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے کیا وہ سٹیٹس کو کو توڑنے کی اجازت دیں گے چونکہ یہ دیکھیں سیاست کے اندر مکس ضرور ہوتا ہے ایک مکس element ہوتا ہے اس میں نوجوان کی عادت بھی ہوتی ہے اس میں پرانے لوگ بھی ہوتے ہیں تو جرباکار لوگ بھی ہوتے ہیں اس کے کبھی کسی جماعت میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے پرانے لوگوں یا سارے نئے لوگوں یہ گلدستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن گلدستہ بناتے وقت اگر اگر جس طرح کا یہ بنانے جا رہے ہیں جو سیچویشن اب کریئٹ ہو چکی ہے کیاٹک سیچویشن ہے ان کا اپنا جو سیکیٹری انفرمیشن ہے جس کو آئی وڈ ناٹ نیم ایم جس کو انہوں نے الگ کیا ہے اور ایک نئے شخص کو انہوں نے سیکیٹری انفرمیشن بنایا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی جو اس وقت سٹیٹس کو کو توڑنے کی پالیسی تھی وہ پہلے دن ختم ہو گئی اور وہ سٹیٹس کو کو توڑنے کی جب بات کرتے تھے تو لوگوں کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوتی تھی لوگ ایک طرف مائل شاید ہو جاتے لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوگا جب دنگل ہوگا سیاست کا ابھی تو یہ سیاست کی سیڑھیاں جو ہیں ابھی تو اے بی سی کے اوپر ہیں ٹھیک ہے بٹا صاحب مجھے موقع دیں سیڑ کے اوپر آئیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوئے گا کہ کس بہو دال بکتی ہے ٹھیک ہے میں کامل علی آگا صاحب کو کچھ وقت دینا چاہوں گا بلکل پروگرام کے لازم منٹس میں انٹر ہو چکے ہیں کامل علی آگا صاحب جو موجودہ حکومت ہیں جس کے آپ علائے بھی ہیں میرے خال سے آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کیونکہ کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کے پرفارمنس جو ہے ان کی اچھی نہیں ہے عوام کو ریلیف نہیں ملا ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایسے انقلابی پروگرام کی ضرورت ہے جو کہ یہ عوام کے مسائل دور کرنے میں زیادہ ٹائم گزارے بنسبت اس کے کہ اتحادیوں کو ملاتے رہے ہیں اور میمو گیٹ فلانا یہ سکینڈل وہ سکینڈل اس سے ڈیل کرتے رہے ہیں شہزاد بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی محنت کی ضرورت ہے اور عوام کو ریلیف نہیں ملا اور اس کی بنیادی وجہ جو بنی وہ یہ بنی کہ پچھلے چار سال جو ہے وہ فرینڈلی آپوزیشن میں گزار دی ہے یہ ایک نئی قسم کی سیاست پاکستان میں شروع ہوئی کہ حکومت میں بھی رہنا ہے آپوزیشن میں بھی رہنا ہے اور آپوزیشن بھی کرنی ہے تو فرینڈلی آپوزیشن کرنی ہے آپ یقین کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ جتنی مہنگائی اور جتنی کرپشن اور جتنی یہ لوٹ مار اگر آپوزیشن درست ہو اور صحیح طریقے سے آپوزیشن کر رہی ہو تو کبھی بھی حکومت جو ہے وہ اتنے غلط راستوں پر نہیں نکلتی یہ سارے کا سارا جو عذاب نازل ہوا یہ نیک طرز حکومت اور طرز سیاست سے ہوا اور آپ نے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ عوام بیزار ہوئے ہیں تو کامل علی آگا صاحب پھر آپ کو تو اصل آپوزیشن کا کردار آدھا کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ لوٹو اور لوٹیروں اور چوروں کے ساتھ آکے بیٹھ گئے آپ وہ اپوزیشن کا کردار آدھا کرتے نا میں نے آپ کو شہداد آپ کو میں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ ہم جب یہ دیکھا ہم نے کہ یہ آپ فرینلی اپوزیشن کے بعد ایک نیا عذاب نازل کرنے لگے ہیں اور اس ملک میں دورانے لگے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں حکومت اور ڈیموکریسی میں فرق ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس ملک میں جب بھی حکومت گری ہے آمریت مسلط ہوئی ہے میرے پاس دیکھا نہیں ہم نے دیکھے میری بات سنے ہم نے اس وقت حکومت کو اس لیے بچایا کہ ہم سسٹم کو بچانا چاہتے تھے کامل علی آغا صاحب اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں ہم میگائی کے خلاق ہیں اور ہم حکومت کو زور دے رہے ہیں کہ وہ عوام کو رلیف دینے کی طرف جائے بہت بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب تحصیل بٹا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میرے پاس مزید وقت نہیں ہے لیکن آپ جتنا بھی زور لگا رہے ہیں میرے خلصے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ حکومت کی کارکردگی میں آپ کے آنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے پاکستان آج رات کے فیس بک اور ایمیل ایڈرس پر آپ ہمیں فیڈبیک بھیج سکتے ہیں ٹیم آپ سے ملاقات کرے گی کل اسی وقت آپ دیکھتے رہیے سی این بی سی پاکستان موسیقی موسیقی